بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آباد ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انین پکوڑو کی یعنی پیاس کے پکوڑے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کرنچی بنتے ہیں ان کو کرنچی بنانے کے لیے میں آپ کے ساتھ دو تین ٹرکس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ یہاں پر میں نے پیاس کو دھو کر کاٹ لیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کے اوپر اور نیچے سے بھی اس کو اچھے سے کاٹ لیا ہے تھوڑا سا زادہ زادہ تاکہ یہ جب ہم اس کے سلائس بنائیں تو وہ بالکل الگ الگ ہو ہم نے پیاس کو نہ زیادہ موٹا کاٹنا ہے اور نہ ہی زیادہ باری کاٹنا ہے اس طریقے سے ہم اس کے سلائس بنا لیں گے اور یہ خود بخود اس کی جو لیئر ہے وہ الگ ہو جائے گی یہ میں نے تمام پیاس کو کاٹ لیا ہے میں نے چار میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے اور اس کے لیے میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے اس کے اندر قدو کش کر کے ادرک کا ڈالا ہے یہ بہت ہی مزی کا فلیور دیتا ہے جو ادرک ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں ٹو ٹی بل سپون میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے اور ٹو ٹری میں نے یہاں پر ہری مرچوں کو باری کاٹ کر اٹھ کر دیا اب ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم ریڈ چلی پاوڈر اٹھ کریں گے اور ون تھرڈ جو ہے یہاں پر ہم ہلدی پاوڈر کا اٹھ کریں گے یہ ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے ہم اس کو ہاتھوں سے رگڑیں گے اور اس کے بعد ڈال دیں گے ہم نے اس سے کوٹنا نہیں ہے پیسنا نہیں ہے ہاتھوں سے رگڑ کر ہم نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ہی یہاں پر میں نے اجوائن ڈالی ہے ادرک کا اور اجوائن اور زیرے کا فلیور پیاز کے پکوڑوں میں بے حد مزے کا لگتا ہے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نمک لیا ہے اور نمک ڈالنے سے پیازوں میں پانی جو ہے وہ نکلتا ہے ہم نے اس کو تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تمام مسالوں کو پیازوں کے اندر اس کے بعد ہم نے بیسن ایڈ کرنا ہے بیسن یہاں میں پیاز کے مطابق جو ہے وہ 3 ٹی بل سپون جو ہے وہ بیسن کے ایڈ کر رہی ہیں اگر مجھے لگا کہ مجھے بیسن اور چاہیے تو پھر میں اور تھوڑا ڈالوں گی لیکن بیسن جو ہے پیازوں کے پکوڑوں میں زیادہ نہیں جاتا ورنہ اس کی موٹی موٹی سی لیئر بنتی ہے ہمیں اسے کرنچی بنانا ہے اور اس کی ہلکی لیر لکھنی ہے یہاں پر میں نے چاول کا آٹا ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون اور چاول کا آٹا بہت ہی اس کو مزے کا کرنچی بنا دے گا پکوڑوں کو بہت مزے کا اور یہ دیر تک کرنچی ہی اور کرسپی ہی رہیں گے پکوڑے چاول کا آٹا ڈالنے سے پیاز کے پکوڑے مزید کرنچی اور بہت ہی مزے کے بن جاتے ہیں یہاں پر میں نے آئل پکوڑوں کے لیے تیل گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اسی کے اندر سے میں نے ایک چمچ آئل لیا اور وہ پکوڑوں کے مکسچر میں ڈال دیا یہ دیکھئے مکسچر مجھے تھوڑا سا ٹھک لگ رہا ہے ایک یا دو سپون میں یہاں پر پانی کا ایٹ کروں گی میرے خیال سے بس میں نے ایک سپون پانی کا ایٹ کیا ہے اور یہ دیکھئے یہ مکسچر ٹھیک ہو گیا ہم اپنا تیل جو ہے جو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے وہ چیک کر لیں گے کہ وہ ٹھیک سے گرم ہے یہ دیکھئے وہ ٹھیک سے گرم ہے اسی لیے پکوڑا ڈالتے کے ساتھ ہی آئل کے اوپر آ گیا اب ہم تمام پکوڑوں کو گرم آئل میں ڈالیں گے آنچ تیز ہونی چاہیے میڈیم فلیم پر ہم پکوڑے نہیں بنائیں گے ورنہ جو پکوڑے ہیں وہ کرسپی نہیں بنیں گے تیز آنچ پر پکوڑے کرسپی بنیں گے یہ دیکھئے اب ان کو ہم ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ ان کا تمام پکوڑوں کا کلر جو ہے ایک جس آئے ایک طرح سے ہو یہ دیکھئے ہمارے پکوڑے تقریباً تیار ہو رہے ہیں ہارڈلی یہ دو سے تین منٹ کے اندر اندر ایک سے دو منٹ کے اندر اندر یہ دیکھئے یہ تیار ہوتی ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور جو باقی بیسن ہے ہم اب اسے ڈالیں گے یہ دیکھئے کتنے کرنچی اور کرسپی لگ رہے ہیں ان کو بھی اب ہم اسی طرح سے ہم نے آئل میں اتنے ہی پکوڑے ڈال لیں ہیں جتنی کہ ہمارا برتن کا سائز ہے اور وہ ہم نے اس کو زیادہ نہیں کر دینا ورنہ پکوڑے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اور مزے کی بھی نہیں بلیں گے کرسپی بھی نہیں ہوں گے یہاں ہمارے پکوڑے تیار ہیں یہ بہت مزے کے اور کرسپی ہیں اور یہ یہ دیکھئے بہت ہی مزے کے بہت ہی زیادہ مزے کے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو شیئر کیجئے گا میرے چینل کو دیکھیں گے اللہ حافظ